دارالعلوم دیوبند دوارہ چلائے گئی ساندولن کے بارے میں سر رولٹ نے لکھا کہ ایسی رڑنیت کو دیکھ کر بیٹش حکومت حق کا بکہ رہ گئی دارالعلوم دیوبند نے بھارت کے لیے جو کیا وہ آج تک کوئی نہیں کر پایا اڑیسا کے گورنر وشم بھرنات پانڈے کے مطابق یہ مدرسہ اپنے آپ میں ایک دیش تھا اگر یہ نہ ہوتا تو بھارت کبھی آزاد نہ ہوتا بھارت کی آزادی کے لیے لڑنے والے اس مدرسے کے پچاس ہزار سے ادھیک علماؤں کو انگریزوں نے ایک ساتھ فانسی دے دی تھی دارالعلوم دیوبند کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ بھارت آتے ہیں جس سے بھارت سرکار کروڑوں روپیے کی کمائی کرتی ہے ویدیشوں سے آنے والے لوگوں کے لیے دیوبند آج بھی کوتوہل کا وشح ہے دیوبند سے پڑھ کر نکلے کروڑوں لوگ آج دنیا بھر میں بھارت کا نام روشن کر رہے ہیں کوئی بھی دیش ایسا نہیں جہاں پر اس مدرسے میں پڑھنے والے لوگ موجود نہ ہو بھارت میں چلنے والے زیادہ تر مدرسوں میں دیوبند کا ہی سلیبس پڑھائے جاتا ہے دارالعلوم دیوبند بھارت کا اکیلا مدرسہ ہے جہاں پر ہیلی پیڈ کی سویدھا موجود ہے اس مدرسے میں آسانی سے ہیلیکاپٹر لینڈ کرائے جا سکتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں بنی مسجد رشیدیہ بھارت کی سب سے خوبصورت مسجد مانی جاتی ہے اس مسجد کو بنانے میں کروڑ روپیے خرچ ہوئے تاج محل کے بعد یہ بھارت کی اکیلی عمارت ہے جس میں سب سے زیادہ سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا مسجد رشید کو دیکھنے کے لیے آج بھی دنیا بھر سے لوگ بھارت آتے ہیں دنیا میں دارالعلوم دیوبند کے علاوہ کوئی بھی ایسا سنگٹ